ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر شارٹ سٹوری ڈا ریوارڈ کے سیکنڈ پارٹ پہ ہے یہ سٹوری جیسا کی کل میں نے بتایا لارڈ ڈنسنے نے لکھی ہے لارڈ ڈنسنے ایک آئرش شارٹ سٹوری رائٹر ہے اور ان کا تعلق ٹوئنٹیت سینچری سے ہے پیج تھرٹی نائن کے شروع سے سٹورٹ کرتے ہیں اس نے ایسا کیسے کیا ٹربٹ نے پوچھا سمپلی بائی سٹیکنگ تو اٹ سمپلی سادہ سی بات ہے اس سے جڑے رہ کر اس سے چھمٹے رہ کر سیڈ جارکنز جارکنز نے کہا وہ سیاست میں چلا گیا وہ سب اس ملک میں ایسا ہی کرتے ہیں یعنی سب سیاست میں حصہ لیتے ہیں but he went into them harder than anyone else لیکن وہ باقیوں کی نسبت اس میں زیادہ محنت سے گیا زیادہ سختی سے گیا harder and never gave up his ambition اور اس نے اپنا مقصد کبھی ترک نہیں کیا ambition high aim اس نے اپنا بلند مقصد کبھی ترک نہیں کیا gave up left of course he made speeches بلا شبہ اس نے تقریریں کی indeed he made speeches اس نے تقریریں کی and fine ones اور یہ تقریریں امدہ تھی on many other subjects دوسرے بہت سے موضوعات پہ بھی بلا شبہ اس نے دوسرے بہت سے موضوعات پہ بھی تقریریں کی اور امدہ تقریریں کی but all the while لیکن سارے وقت he stuck to his own idea لیکن سارے وقت وہ اپنے مقصد پر ڈٹا رہا سارے وقت وہ اپنے خیال سے چمٹا رہا the years went by سال گزرتے گئے and the day came اور وہ دن آ گیا when he had power enough جب اس کے پاس اتنی طاقت تھی to preach his ambition openly کہ وہ اپنے مقصد کی تبلیغ سر عام کر سکتا openly کر سکتا publicly کر سکتا and he told them اور اس نے انہیں بتایا کس کو بتایا public کو عوام کو بتایا how the glory of their country کیسے ان کے ملک کی شان and of its ancient throne اور اس کے عظیم تخت کی شان would be increased بڑھ جائے گی if the post of court acrobat were created اگر شاہی باسیگر کی نوکری تخلیق کر لی گئی اگر درباری باسیگر کی نوکری تخلیق کر لی گئی تو کیسے ان کے ملک اور اس کے قدیم تخت کی شان بڑھ جائے گی ancient means old very old primitive throne kingdom crown تو اس نے لوگوں کو کیا کہا کہ اس court acrobat court acrobat کی post create ہونے سے صرف اسے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کو فائدہ ہوگا اس سے ملک کی glory ملک کی majesty ملک کی شان بڑھے گی اور اس کے قدیم تخت کی اس کے ancient throne کی شان بڑھے گی he gave examples of other courts and greater ones اس نے دوسرے درباروں اور اس سے عظیم تر درباروں کی مثالیں دیں اس نے دوسرے اور عظیم تر درباروں کی مثالیں دیں دوسرے ممالک کی مثالیں دیں of course many opposed him بلا شبہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ڈیفر کیا اسے that is politics یہ سیاست ہے of course it took a long time بلا شبہ اسے بہت وقت لگا that is politics 2 یہ بھی سیاست ہے سیاست میں ہمیشہ struggle بہت طویل ہوتی ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بہت time لگتا ہے اس میں shortcuts نہیں ہوتے بہت بہت ایس ڈیفر لیکن جون جون سال گزرتے گئے گزرتے گئے ہی وار ڈاؤن opposing arguments اس نے مخالف دلائل کو شکست دے دی وار ڈیفیٹڈ شکست دے دی تھکا دیا till he had taught people یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو سکھا دیا what a lesson it would be کہ کیسا سبق ہوگا to all the nations اس نے لوگوں کو سکھا یا کہ ساری قوموں کے لیے یہ کیسا سبق ہوگا to have a young athlete at court court میں دربار میں ایک نوچوان ایتھلیٹ کو رکھنا ایک نوچوان کھلاڑی کو رکھنا ساری قوموں کے لیے ایک سبق ہوگا athlete at court دربار میں ایک ایسا athlete ایسا کھلاڑی رکھنا exhibiting perfect physical fitness جو مکمل جسمانی امدگی کا مظاہرہ کرے exhibit demonstrate مظاہرہ کرنا کر کے دکھانا perfect ideal physical fitness physical strength جسمانی طاقت جسمانی امدگی and how اور کس طرح such an example اس طرح کے مثال would strengthen their soldiers اور کس طرح اس طرح کے مثال ان کے سپاہیوں منصفانا حقوق جیت سکیں کہ وہ آخر کار قوم کے جائز حقوق جیت سکیں just tried انصاف پہ مبنی حقوق منصفانا حقوق کہ وہ آخر کار قوم کے جائز حقوق جیت سکیں in victorious battle فاتحانا جنگ میں against their accursed neighbors اپنے لانتی پڑوسیوں کے خلاف اپنے لانتی پڑوسیوں کے خلاف فاتحانا جنگ میں وہ قوم کے منصفانا حقوق جیت سکیں تو اس میں یہ ایک long sentence ہے اس میں اس نے کیا کہا ہے اس میں جارجیاز جارجیاز لوگوں کو سخار ہے کہ اگر court میں court acrobat ہوگا اور وہ perfect physical fitness show کرے گا مکمل جسمانی امدگی کا مظاہرہ کرے گا تو یہ قوم کے لئے ایک بڑی مثال ہوگی اور اس سے ان کے سپاہیوں کو سولجرز کو strength میں لگی ان کو strengthen کرے گا اور انہیں اس قابل بنائے گا کہ آخر کار وہ قوم کے جائز حقوق جیت سکیں victorious triumphant victory and victorious triumphant لانگ story short اور ایک طویل قصے کو مختصر بات کرتے ہوئے the post of court acrobat court acrobat کی نوکری was duly created جائز طور پہ تخلیق کر لے گئی duly correctly justly منصفانہ طور پہ جائز طور پہ properly تو یہاں اس paragraph میں ہمیں کیا بتایا گیا جارچ یارس نے اپنے امبیشن کو پانے کے لیے long struggle کی اس کے لیے politics میں گیا پولٹکس جائن کی سپیچز کی لوگوں کو کنونس کیا لوگوں کو یہ بتایا کہ court acrobat کی جاب نہ صرف اس کے لیے سود مند ہوگی بلکہ اس سے ملک شان بڑھے گی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھے گا اور جب ان کا حوصلہ بڑھے گا تو وہ دشمنوں کو شکست دیں گے اور اس طرح سے اس نے لوگوں کو قائل کر کے court acrobat کی جاب create کروا لیے بہت پیرنٹس آف جارجیاس ور بائی دین لانگ ڈیڈ جارجیاس کے دونوں والدین اس وقت تک عرصہ ہوا مر چکے تھے لانگ ڈیڈ عرصہ ہوا فوت ہو چکے تھے بائی دین اس وقت تک لیٹل ریمین تو بی دن کرنے کے لیے بہت کم رہ گیا تھا تھوڑا ہی رہ گیا تھا ہی 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 دن اسے صرف چند مزید دن اس کے ساتھ چمٹے رہنا تھا کس کے ساتھ چمٹے رہنا تھا تو دیٹ وائل آئی دیا اف اس اپنے اس انہون خیال سے چند مزید دن چمٹے رہنا تھا اور پھر پھر اور پھر جب سوال اٹھا اف چوزنگ این ایتھلیت ایک کھلاڑی کو چننے کا جو نئی تخلیق کردہ نوکری کو پر کرتا کس کو چند سکتے تھے بٹ دی مین سوائے اس شخص کے جس نے اس کے لئے کام کیا تھا آل دوز ایرز ان تمام سالوں میں جار جیاس نے یہ جاب یہ پوسٹ کروانے کے لئے تخلیق کروانے کے لئے سیاست تختیار کی اس میں سٹرگل کی اور پھر جب یہ جاب کریئٹ ہو گئی تو یہ جاب یہ پوسٹ سب سے پہلے اسے آفر کی گئی کیونکہ ان کے خیال میں پہلا حق جارجیاز کا منتہ تھا جارجیاز جارجیاز جنانچہ جارجیاز کو دربار میں ایکرو بیٹ منعقد کر دیا گیا دربار میں بازگر منعقد کر دیا گیا جارجیاز اور اس نے زندگی میں بہت دیر سے جانا جسے جاننے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے کہ اس کے والدین بہرحال درست تھے جارجیاز نامے پہ نمودار ہوا کون نمودار ہوا جارکنز نمودار ہوا وانڈرنگ about روم وانڈرنگ about یورپ یورپ میں گھومتے ہوئے بہرحال جیسے کہ میں ان دنوں کیا کرتا تھا جب خوراک سستی ہوتی تھی خانے سستے ہوتے تھے اور میں جوان تھا اور آسانی سے طویل فاصلے تیہ کر سکتا تھا آسانی سے طویل فاصلے چل سکتا تھا آئی کیم ٹو دیٹ کنٹری میں اس ملک میں پہنچا اور وہ ہران کن حد تک دوستانہ تھے ان کا رویہ دوستانہ تھا اس ملک کے لوگوں کا رویہ دوستانہ تھا اور انہوں نے مجھے وہ عظیم سیرمنی وہ عظیم تقریب دیکھنے دی وہ عظیم فنکشن دیکھنے دیا which took place جو رونما ہوا as soon after the creation of the post جو اس نوکری کی تخلیق کے اتنا ہی جلدی تخلیق کے بعد اتنا ہی جلدی منعقد ہوا س اس جلدی 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 یونی فارم تیار ہو سکی تو جب یہ نوکری تخلیق ہوئی اس کے فوری بعد یہ سیرمنی یہ تقریب منعقد ہوئی اور وہ نوکری کی تخلیق کے بعد کتنا جلدی منعقد ہوئی اتنا ہی جلدی منعقد ہوئی جتنا جلدی جارجیاز کی یونیفارم تیار ہو سکتی تھی اور یہ انتہائی شاندار لباس تھا یونیفارم تھی یہ شاندار لباس تھا یہ سرخ مخمل کا ایک چوست لباس تھا آل گئے with gold buttons سونے کے بٹنوں کے ساتھ شوخ and shining with lines of gold lace اور سونے کی جھالر کی لکیروں سے چمکتا ہوا یہ جو لباس تھا کیسا تھا ریڈ ویلوٹ کا بنا ہوا تھا سرخ مخمل کا بنا ہوا تھا tight fitting تھا جست تھا جسم پہ اچھی طرح fit آتا تھا آل گئے شوخ تھا شوخ کیا چیز بناتی تھی gold buttons اس کے اوپر لگے ہوئے تھے تو اس کو شوخ اور fashionable بناتا تھا اور یہ lines of gold lace سونے کی لے سونے کی جھالر کی لائنوں سے سونے کی جھالر کی لائنیں اس پہ لگے ہوئی تھیں اس سے یہ چمکتا تھا shining with lines of gold is سونے کی جھالر کی لائنوں سے چمک رہا تھا that wound and twisted about it جو اس کے گپ بل کھاتی اور لہراتی تھیں wound ہوتا ہے بل کھانا بل کھا کے چلنا لہرانا اسی طرح twist ہوتا ہے مڑنا تو سونے کی جھالر کی جو لائنیں تھیں اس کے لباس کے اٹھ گرد لپٹی ہوئی تھیں اس لئے words wound and twisted استعمال ہوئے بل کھاتی اور لہراتی تھیں اس کے اٹھ گرد لپٹی ہوئی تھیں the great throne room had been turned into a kind of gymnasium عظیم کمرہ تخت کو ایک طرح کے ورزش خانے میں تبدیل کر دیا گیا تھا بادشاہ کا کمرہ throne room کمرہ تخت throne room نہیں لگتا تھا بلکہ gymnasium لگتا تھا ورزش خانہ لگتا تھا اس کو ایک طرح کے جمنیسیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا with the members of the royal house جس میں شاہی گھرانے کے افراد seated along a raised platform at one end شاہی گھرانے کے افراد ایک سیرے پر ایک بلند چبوترے پر بیٹھے تھے a raised platform ایک high platform پر ایک بلند چبوترے پر بیٹھے تھے seated بیٹھے ہوئے تھے and the principal officers اور allah of saran standing beside and behind them اور allah of saran ان کے ساتھ اور پیچھے کھڑے تھے تو royal family بادشاہ اور اس کے فیملی کہاں بیٹھے تھے ایک raised platform پر بلند چبوترے پر اور allah of saran ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے کھڑے تھے great curtains of red and gold سرخ اور سنہری رنگ کے عظیم پردے were hung along the walls دیواروں پر لٹکائے گئے تھے دیواروں پر عظیم پردے لٹکائے گئے تھے جو کے سرخ اور سنہری رنگ کے تھے and the high swings of acrobats اور باسکروں کے بلند جھولے hung down لٹکے ہوئے تھے with gilded robes from the ceiling چھت سے سنہری رسوں کے ساتھ تو چھت سے کیا لٹکے ہوئے تھے چھت کے ساتھ high swings of acrobats باسکروں کے بلند جھولے کیسے لٹکے ہوئے تھے with gilded robes robes کیسی تھیں gilded سنہری تھیں ان پر سونے کا پانی پھیرا گیا تھا gilded golden and a row of neat hurdles اور صاف رکاوٹوں کی ایک کتار was arranged on the polished floor صاف رکاوٹوں کی ایک کتار کا چمکتے ہوئے فرش پر انتظام کیا گیا تھا polished floor پر چمکتے ہوئے فرش پر صاف رکاوٹوں کی ایک کتار رکھے ہوئی تھی اس کا انتظام کیا گیا تھا like the ones ان رکاوٹوں کی طرح over which جارچیاز had won his race جتز پر جارچیاز نے اپنی ریس جیتی تھی رکاوٹوں والی ریس جیتی تھی when at school جب وہ سکول میں تھا وہاں نمائش کے لیے وہی رکاوٹیں رکھی گئی تھی کونسی رکاوٹیں جنہیں پار کر کے جارچیاز نے سکول کے دنوں میں ریس جیتی تھی لائٹس گلٹرڈ روشنیاں جل ملاتی تھی چمکتی تھی سپارکل کرتی تھی گلٹرڈ سپارکل آبینڈ این پیل گرین این گولڈ زرد سربز اور سنہری لباس میں ایک طائفہ ایک گروپ پلیڈ سوفٹ لنگ نرمی سے دھنے بجا رہا تھا نرمی سے دھنے بجا رہا تھا ایک بینڈ تھا موسیقاروں کا ایک طائفہ تھا گروپ تھا اس کی یونی فارم کیسے تھی پیل گرین این گولڈ زرد سربز اور سنہری لباس میں ملبوس ایک طائفہ نرمی سے دھنے بجا رہا تھا پلیڈ سوفٹ لنگ اور یہ بلا شبہ ایک شاندار منظر تھا ایک مجیسٹک ایک مگنیفیسنٹ سائٹ تھا ایک شاندار منظر تھا دیکھنے کے قابل منظر تھا مگنیفیسنٹ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہاں ہر چیز مدھم hesitate مگنیفیسنٹ ہر چیز مدھم پڑ گئی put in the shade ساہ میں آگئی مدھم پڑ گئی utterly بالکل مدھم پڑ گئی utterly absolutely completely کب مدھم پڑ گئی by the moment اس لمحے ہر چیز مکمل طور پہ مدھم پڑ گئی when the doors opened جب دروازے کھلے with the flood of golden light جب دروازے سہلابی روشنی کے جب دروازے سنہری روشنی کے ایک سہلاب کے ساتھ کھلے دروازے کھلے تو سنہری روشنی کا ایک سہلاب آیا a flood of golden light flood کہتے ہیں سہلاب کو تو دروازے کھلے تو سنہری روشنی کا ایک طرح سے سہلاب آیا and the old man in his brilliant uniform اور بڑھا آدمی اپنی اپنی شاندار یونیفارم میں appeared ظاہر ہوا نمودار ہوا between them بڑھا آدمی اپنی شاندار یونیفارم میں ان کے درمیان آموجود ہوا کیوں for the crowning of his life's work اپنی اپنے عمر بھر کے کام کی تاج پوشی کے لئے اپنے عمر بھر کی جد و جہد کی crowning کے لئے تاج پوشی کے لئے crown ہوتا ہے تاج پہنانا تو اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لئے وہ شاندار یونیفارم میں حاصل ہوا his white hair in the red یونیفارم of the coat ایکروبیٹ اس کے سفید بال بڑھا ہو گیا تھا تو بال سفید تھے اس کے سفید بال اور درباری بازیگر کی سرخ یونیفارم showed each other off to perfection ایک دوسرے کو بہترین انداز میں نمائع کرتی تھی perfection بہترین انداز میں مکمل پن کے ساتھ show off کرتی تھی نمائع کرتی تھی and his thin figure اور اس کا دبلہ وجود born with age جو عمر کے ساتھ کمزور پڑ گیا تھا was made all the more melancholy مزید اداس نظر آتا تھا by the tight fitting یونیفارم اسے چست لباس نے مزید اداس کر دیا تھا مزید اداس اسے چست لباس مزید اداس دکھاتا تھا melancholy sad as though tired by his long patience and the work of a lifetime and the work of a lifetime time and the work of a life and the work of a and the work of a and the work of a in his pointed shoes and the work of a life and the land on a gilded stick and the work of a suneheri چھڑی کا سہارا لیا ہوا تھا کیسے چل رہا تھا walked slowly آہستگی سے چل رہا تھا shoes کیسے تھے pointed تھے نوکھ دار تھے leaned on اس نے سہارا لیا ہوا تھا سپورٹ لیوی تھی leaned on کے پاس آیا جو سے یاد تھی hurdles رکاوٹ وں کے پاس آیا that he remembered جو سے یاد تھی over which ones جن کے اوپر سے اس نے he had won so easy a victory جس کے اوپر اس نے ایک بار اتنی آسانی سے فتح حاصل کی تھی so easy a victory اتنی آسانی سے اتنی آسان فتح حاصل کی تھی as he came to the first جب وہ پہلی رکاوٹ کے پاس پہنچا he looked up for a moment اس نے ایک لمحے کے اوپر دیکھا with a slightly sad expression ایک حلقے سے اداس تاثر کے ساتھ اوپر دیکھا ایک لمحے کے اوپر دیکھا تاثر کی ایسا تھا a slightly sad expression معمولی سا اداس تاثر تھا towards the royal platform شاہی چبوترے کے شاہی چبوترے کی طرف ایک لمحے کے لئے اس نے معمولی سے اداس تاثر کے ساتھ دیکھا اس تو اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھا ہو اس کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھ رہا ہو جو جو سوال جو بھی تھا اس سے فورا سمجھ لیا گیا رویل سمائل رویل 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 شاہی مسکراہتوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا رہنمائی ہو گیا رویل جن جن اپلوز بروک آؤ او نرم تالیاں بھجوٹھی from every hand ہر ہاتھ سے نرم تالیاں بھجوٹھی which he understood at once جس نے اسے فورا سمجھ لیا and the old bent form اور بڑھا جھکا ہوا جس moved on away from the hurdle رکاوٹ سے پرے ہٹ گیا تو جب تالیاں بجی تو وہ رکاوٹ سے پرے ہٹ گیا once he raised a hand ایک بار اس نے ایک ہاتھ بلند کیا raised بلند کیا to touch the lowest of the swings سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے that were hung from the ceiling جنہیں چھت سے لٹکایا گیا تھا تو اس نے کیا کیا swings کو سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے ہاتھ بلند کیا جھولے کہا لٹکایا گئے تھے were hung from the ceiling چھت کے سا لٹکایا گئے تھے but again the applause broke out لیکن پھر تالیاں بج اٹھیں پھر tribute پیش کیا گیا assuring him اسے یقین دہانی کراتے ہوئے تالیاں اسے یہ یقین دلا رہی تھی that no actual activity was expected of him کہ اس سے کسی حقیقی سرگرمی کی اس سے کسی اصل سرگرمی کی توقع نہیں تھی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اصل میں ان کو perform کر دکھائے انہیں پتا تھا کہ وہ بڑھا ہو چکا ہے اور اب وہ بازی گروں والی یہ سرگرمی perform نہیں کر سکے گا and so اور اس طرح having made his bowels اپنے عداب بجا لاکر he was led to a seat اس کی رہنمائی ایک seat کی طرف کی گئی اسے کرسی کی طرف لے جایا گیا his life's ambition achieved اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا it must have taken him more than sixty years to do it اسے یہ کرنے میں شاید it must have taken him more than sixty years to do it اسے یہ کرنے میں ساٹھ سال سے زیادہ لگے ہوں گے ضرور ساٹھ سال سے زیادہ لگے ہوں گے must استعمال ہو ہے since first he came by that strange ambition of his جب سے اسے اپنے اس عظیم جب سے اسے اپنے اس عجیب مقصد کا خیال آیا جب سے اس نے کوٹ ایکروبیٹ بننے کا امبیشن بنایا اس کے بعد اس یہ امبیشن پورا کرنے میں مقصد حاصل کرنے میں ساٹھ سال سے زیادہ لگے ہوں گے but he did it لیکن اسے یہ کر دکھایا اس نے یہ کر دکھایا اس نے اپنا مقصد پا لیا زیادہ لوگ کسی چیز کے ساتھ اتنا عرصہ جڑے نہیں رہتے اتنا طویل عرصہ کسی چیز کے ساتھ جڑے کسی چیز کے ساتھ چمٹے نہیں رہتے جار جیاز نے سٹرگل کی لائف لانگ سٹرگل کی عمر بھر جہد و جہد کی ایک امبیشن اپنے امبیشن کو پانے کے لئے اور چونکہ اس نے ہی سنس ہی ورکت ہارڈ اناف اور لانگ اناف ہی گار اس امبیشن ٹھیک ہے چونکہ اس نے مطلوبہ محنت کی اور مناسب عرصے تک محنت کی اس کا مقصد اس کے امبیشن مل گیا اور جارکنز اٹرڈ اکوائٹ سائب اور جارکنز نے ایک خاموش آہ بھری سائب آہ قوائٹ سائلنٹ سو کلیرلی مورننگ اور سم لاسٹ امبیشن سو کلیرلی مورننگ جو اتنی جو واضح طور پر ماتم کر رہی تھی جو واضح طور پر اداسی کے اظہار کر رہی تھی اور سم لاسٹ امبیشن کسی گمشدہ مقصد کا کسی ہارے ہوئے مقصد کا کسی کھوئے ہوئے مقصد کا جسے اس نے خود ترک کر دیا تھا جسے حتیٰ کہ تربیٹ نے بھی نہیں پوچھا جارکنز یہ سٹوری سناتا ہے جارجی آس کی سٹوری سناتا ہے جارجی آس کی سٹوری جو سٹوری وہ سناتا ہے اس کا مورن لیسن کیا ہے اگر آپ کا کوئی اسی مقصد ہے اور پھر آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد جارکنز ایک سرد آ پھرتا ہے خاموش آ پھرتا ہے اور اس سے صاف پھتا چاہتا ہے کہ وہ اپنے کسی کھوئے ہوئے مقصد کا ماتم کر رہا ہے مورننگ مورننگ ہوتا ہے ماتم کرنا ریگریٹ یعنی پچتاوہ ظاہر کرنا تو اس کے انداز میں ایک پچتاوہ ہے جس اپنے کھوئے ہوئے ایمبیشن کا جسے اس نے تر کر دیا تھا اور اس کے بارے میں ایون کے ٹربٹ بھی نہیں پوچھ تھا اوکی تو جارکنز ایک عمر بھر کی جد و جہد کی کہانی سناتا ہے ایسی جد و جہد جس کے بعد جارکنز کو کامیابی مل جاتی ہے تو یہ لیسن مینلی اسی تیم کے بارے میں ہے تو جارکنز کا جو ویو ہے اگر آپ if you have a high ambition and if you work for it hard enough and long enough you get it تو آپ کا بھی چوب مقصد ہو آپ اس کے لیے hard enough محنت کریں اور long enough محنت کریں اور اس کو کبھی بھی give up نہ کریں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو پالیں گے بھی ڈیو ڈیو ڈیو